گزشتہ دنوں پاکستان میں بائیس ماہ یوم تکبیر منایا گیا ہر سال کی طرح اس پر بڑی بحث ہوئی کہ ایٹم بم کس نے بنایا ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کہاں ہوا تھا ایکچول میں دیکھیں جی کچھ لوگ اس بات کو اب گول کرنا چاہتے ہیں جس میں ڈاکٹر قدیر خان بھی شامل ہے کہ اس کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے اس نے دھماکہ کیا ہے پھر صیحیح بات ہے جو حکمران تھا اس کے حکم سے دھماکے ہوئے ہیں عمام طور پر لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ ہماری فوج نے شمالی وزیرستان میں کر کے یہ کر دیا جمعی وزیرستان میں وہ کر دیا سواتوں میں کر دیا حکومت تو ابھی سوچ رہی تھی بھئی حکومت کی مرضی کے بغیر اگر فوج مہاں چلی گئی تو یہ بغاوت ہوگی بغاوت ہوگی ایسا نہیں ہوتا پیسے جو ہیں وہ سبل حکومت ہی دیتی ہے پیسے نہیں آرڈر بھی وہی دیتی ہے اور ایک محضب ملکی ایک قوم کی فوج یہی کر دی ہے دماغے میں ہماری پوری قوم نے بڑا حصہ لی ہے کچھ لوگوں کو ان کہانیوں کا علم نہیں جو اس وقت ہوئی ہے قدیر خان بلا شبہ موسن پاکستان ہے انہوں نے یونیوم کو انڈرچ کرنے کی میتھڈالوجی اختیار نہ کی ہوتی اور ہم وہی پلٹونیوم بنانے والی میتھڈالوجی پر چلتے فرانس کا ری پروسسنگ پلانٹ لے کر پہلے وہ کرتے تو شاید صدیوں تک ہم نہ بنا پاتے ہم نے وہ سارا کیا پھر حالات نے ہمارا ساتھ دیا بھٹو صاحب نے ری پروسسنگ پران ختم کیا قدیر خان کو آئے لیکن جب بھٹو صاحب گئے ہیں تو کوئی ایٹمی بم کا وہ جو کوہوٹا پڑتا ابھی اس کا کوئی نام نشان نہیں تھا جنرل زاہد علی اکبر تھے وہ اس کے چارج اسے وقت تھے برگیڈیر تھے ابھی کنسٹرکشن ہو رہا تھا ہاں ایٹی فور میں جب انہوں نے زیالوج سے کہا کہ ہم نے تیار کر دی ہے آؤ آپ کو دکھاتے ہیں تو زیالوجہ کی آنکھیں خوشی کے آنسوں کے ساتھ جلک اٹھی اور جب ہم نے وائد حکملان کو غیر ملکی حکملان کو جنہیں ہم برادر حکملان ہی کہہ سکتے ہیں شزادہ عبداللہ کو ابھی کنگ نہیں تھے شزادہ ہی تھے ان کو ہم نے بلایا اور ان کو دکھایا تو خوشی کے مارے ان کا برا حال ہو گیا کیا ہے یہ کام ہے ایک اسلامی ملک نے مسلمان ملک نے یہ کمال کی ہے اس میں ٹھیک ہے ہمارے ایٹامک انرجی کمیشن پلیننگ وہاں ہوئی ایٹم بہم کا ہتھیا صرف یورینیم نہیں پڑتا یعنی یورینیم کا میتھڑالوجی بیس تھی جس پر ہمارے سائنس جاندوں نے کیا اور پھر پتہ نہیں ایک تو ہمارے قدیر خان صاحب جو ہیں میں تو ان کا بہت قائل ہوں ان میں ایک مزاج میں ایک خاص انداز ہے جس سے لوگ جیلس ہو جاتے ہیں اور جیلس ہونے کی وجہ سے یہاں مبارک مند کھڑے ہو گئے یہاں وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے اکیلے ان کا کریڈٹ تھوڑا ہے وہ ہم تو ہم نے ڈیزین کیا یا افغان کیا وہ بنا لیکن اب کچھ لوگ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے حد ہو گئی بان سے سمجھدار آنمی تھے وہ کہتے ہیں بھٹو نے بنایا سایا کریڈٹ اس کا اور زیاوالحق کے زمانے میں ایٹی فورد میں یہ مکمل ہوا ہے اگر زیاوالحق نہ چاہتے تو بن جاتا وہ تو حالات ایسے ہو گئے تھے افغانستان ہے اس ساری صورتحال کے کہ ساری دنیا جو تھی وہ پاکستان کی ایک طرح کی مدد کرنا چاہتی افغان جنگ میں نظریں ہٹانا چاہتی تھی اور وہ آسانی کے ساتھ بڑا گھاک آنمی تھا جس کو زیاوالحق نام رہتے ہیں اب جو چاہے گاریاں نکال لیں اس نے طریقے طریقے کے ساتھ آپ کا ایٹم بم چلنے دیا ایٹی فورم بن گیا تھا آپ نے انڈیا کو دمکی بھی دے دی تھی زیاوالحق نے ڈریکٹ بھی دی تھی اور قدیر خان سے بھی دلوا دی تھی کہ پاکستان پانچ بم چاہیے ہمیں پانچ شہر وڑانے آپ کے ہمارے پاس تو اس سے بہت زیادہ ہو ہم اس سے زیارہ کر سکتے ہیں جب انڈیا کلدیپ نے یہ خبر دی کہ قدیر خان نے اس سے تاثر دیا تب دنیا پچھلا کے بم بن گیا ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کا تجربے کرنے کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا ہمیں نواشری پہ کتنا دباؤ ڈالا گیا نہ بڑٹوں کو اس سے کریڈٹ لے سکتے ہیں نہ زیارہ کسے لے سکتے ہیں نہ غلام اساق خان سے لے سکتے ہیں غلام اساق خان وہ شخص تھا جو پہلے دن سے لے کر آخر تک اس کا کرسٹورٹین رہا ہے اس بڑے کو اس کا کریڈٹ زور دے مجھے یہ بات جمیلو جن آلی نے بتائی ہے وہ نمبر دو تھے نیشنل بینک میں انہیں غلام اساق نے بلایا انہوں نے کہا پیرس میں ایک شاک کھول نہیں نیشنل بینک کی میں نے پریزیڈنٹ سے نہیں کہا تم سے کہا ہے اور اس شاک میں پانچ سو ملین ڈالرز کھولے گی اور یہ بھی بتایا کہ وہ ہمارے ایٹمی پروگرام کے لیے ہیں اس کا ڈپٹی مینجر جو ہے اٹامیک انرجی کمیشن کا فلان صاحب ہوں گے انہوں نے اشواق نام مجھے اجزاد ہے یہ میرے گھر میں ہی وہ میرے کامرہ جو فرشی انسیز تھی اس میں لیٹ کے وہ تھے اور جمال پانی پتی تھی ساری کہانی سنائی اور وہاں سے برسل سے اور دوسرے شہروں کے ذریعے سے انہوں نے ساری انٹرنیشنل شاپنگ کی دنیا کا پتہ تھا یہ بینک کی شاک ہے اور اس کا ڈپٹی مینجر کو سمجھتے تھے ڈپٹی مینجر ہے جو کہ ایک سائنس دان تھا پتہ نہیں کیا 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 لوگوں نے کہا سیٹ آبد نے ہمیں بہت مدد کی کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا ہم پکڑے نہیں گئے اور ہم نے وہ کام بنائے بہت بڑا کام ہے ایک قومی حسیت سے وہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ جس کی جتنی دع دی جائے وہ کام ہے اس میں ہماری سیاست بھی شامل ہو گئی افغانستان کی سیاست بھی شامل ہو گئی اور ایٹی نائن میں زیاؤلہ کے بعد جب پابندی لگی ہم پر لگانے شروع کی اس وقت ہم بنا چکے تھے دماغہ کر کے گویا نوازشیر نے یہ کہہ دیا کہ لو جی اب کوئی چھپانے کی بات رہی نہیں چھپائے اسرائیل چھپائے ہم کیوں چھپائے انڈیا کو چھپ کرایا خاموش کیا اور اس کے پوری دنیا میں جو تھی اس کی شورت ہوئی ہم ایک ایٹی طاقت کے طور پر دنیا میں ہوبریں اور اس کا فیدہ ہوا نقصان ہوا کیا ہوا وہ تذیعہ آپ کر لیجئے گا اب یہ کہنا ہے کہ جی وہ بنایا بٹو نے تھا جب ابھی کھوٹا تک نہیں بنایا تھا بٹو نے بنایا تھا وہاں کہہ دیا کہ پھرتا وہاں کھوٹا کے پر مار مار کے ہماری انٹیلیجنسوں سے اس کا کبارہ کر دیا ایک امریکی صفیت پشاور کی طرف گیا ہم نے کہا کہ انہوں نے پیسیج دیا ادھر سے نکل جائیے واپس نہ آئیے گا جی جی جی